ایس پی سیٹی سونم کمار کی نتیت میں ڈائل ایک سو بارہ نے مہانگر میں بھرمن سیل رہ کر لوگوں کو کورونا کے پرتی جاگ رکھ کیا جس کے سمبند میں ایس پی سیٹی سونم کمار نے بتائے کہ لوگوں میں جاگتہ کے لیے ابھیان چلایا جا رہا ہے ایس پی سیٹی نے کہا کہ سابتہ ایک بندی کا لوگوں نے پوری طرح سے پالن کیا ہے پورے دن میں بہت کم لوگوں کا چالان کیا گیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ لوگ پرشاسن کا صحیح کر رہے ہیں انہوں نے بتائے کہ دن میں دھوپ تھا جس سے ادھکتر لوگ باہر نہیں نکل رہے تھے جس کو دیکھتے ہوئے شہر میں بھرمن سیل رہ کر لوگوں کو جاگ رکھ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ناغنکوں سے اپیل ہے کہ سابتہ ایک بندی کا پالن کرے تتہ بہت اوشکتہ پڑے تب ہی گھر سے باہر نکلے ماسک و سوسل ڈسٹنس ایوم سینٹائزر کا پریوک کرے انہوں نے کہا کہ گھر کے لوگ بزرگوں کا خیال رکھیں تتہا کسی بھی طرح کی سمسیاں ہونے پر کورونا کنٹرول روم پر سمپر کریں ایس پی سیٹی نے کہا کہ سابتہ ایک بندی پوری طرح سے سفل رہا اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سیٹی سونم کمار نے کہا گو하하 گو گو ڈسٹنس ڈسٹنس موسیقی 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 ہے تو ہم لوگ روٹ مارچ کر رہے ہیں جٹے پور سے پیارم کر کے شہر میں پورے بھرمان شلو کے واپس یہیں پہ آئیں گے اور راستے میں جو بھی ہمیں ملے گا اسے ہم کرونا کے پرتی جاگروپ کریں گے کہ لوگ گھروں میں رہے ہیں ماس کا پریوک کریں سینٹیجر کا پریوک کریں سوسل ڈسٹنسیگ کا پریوک کریں گھر میں جو ورد ہیں جو بچے ہیں ان کا خیال رکھا جائے سڑکیں بلکل کھالی تھیں جو اک کا دوکہ کیسے سے ہوں انہیں بھی سمجھایا گیا ہے اور کچھ چلان کیے گیا ہے پر مکتیا بندی رہی سابتہ ایک بندی سفل رہا